موسیقی 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 مسلمان توپنی قربانیاں دے رہے ہیں وہاں وہ صبر بھی کر کے بیٹھے ہیں کیا یہ تمام قربانیاں رائے گاں جائیں گے دیکھیں کوئی قربانی رائے گاں نہیں جاتی اور نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی آپ ایک لہزے کے لیے بھی خدا کو بہت ہمارا وقت درکار نہیں ہے خدا سے لو لگانے کے لیے مسلح پر صبح سے شام تک بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک لمحے کے لیے بھی کنیکشن ڈیولپ ہو جائے نا جس کو ابھی بات کر رہے تھے تو وہ روح ہا جاتی ہے انسان کے اندر اور بدلنے میں سیکنڈ نہیں لگتا ہے آج میں اسی حوالے سے کہوں کہ اگر ہر کو ہی دیکھ لیں یہ کون سی ذات تھی یہ وہ ذات تھی کہ جو کوفے میں اس سے زیادہ مضبوط اور بہادر آدمی نہیں تھا یہ اس کی فوج کے لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہیں آج کیا ہوگے آشور کے دن کہ تم کاپ رہے ہو اس نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں دیکھئے پلے سرات آخرت میں نہیں آئے گی پلے سرات یہیں ہیں جس پر ہم چل رہے ہیں اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں پلے سرات میں ہوں ادھر جاتا ہوں تو جہنم ہے ادھر جاتا ہوں تو جنت ہے اس نے کہا اب یہ فیصلہ کرنا بھی کہتا ہے کہ آزان تو دونوں جگہ ہو رہی تھی ابھی بتایا نماز سب جگہ پڑی جا رہی تھی لیکن کیا ہے روح نماز نہ تھی بس یہ حسین کیا انسانیت کو زندہ دے کہ ہم اور آپ حسین ابن علی کو بہت مختصر کر دیتے ہیں یا رسول رسول صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے رحمت للعالمین رب العالمین کے نمائندے رحمت للعالمین ہیں وہ عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے مسلمین اور مومنین کے لئے رحمت بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں لیکن اب کس نے کتنا لیا کس کے اندر کتنا ظارف تھا تو یہ بات خور ساری رات وہ بستر پر کروٹے بدلتا رہا صبح حملے کا وقت آ رہا ہے اب یہ آج کا دن ہے اور اس وقت اب اس سے حملہ نہیں ہو رہا وہ کانا پر آئے لوگوں نے پوچھا اس سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے تم جیسا بہدرم نے نہیں دیکھا آج اس نے یہی جملہ کہا کہا تمہیں آواز نہیں آتی یہ ننے بچوں کی آوازیں یہ بچے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہم سمندر کے حقوق کی بات کرتے ہم پہاڑ کے حقوق کی بات کرتے ہم شہر کے حقوق کی بات کرتے بے جان چیزوں کی جسے ہم اور آپ بے جان کہتے اس کے حقوق کی دنیا بات کر رہی ہے اور اشرف مخلوق کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی آج کتنی جگہ پر یہ فلسطین ہو کتنے عرصے سے فلسطین کے اندر روز آنا کا قتل یہ کشمیر اس میں کیا گناہ کیا ہے انہوں نے اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں وہ اپنی زمین پہ اپنے طریقے اور سلقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں اور آپ وہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے گھر میں اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق زندگی بسن نہیں کر سکتے یہی ظلم ہے بس میں یہاں پہ یہ کہوں گا اور جہاں تک اوائی سی کے حوالے سے لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں کہ خور نے فیصلہ کیا یہ یوم الفرخان بھی ہے ابھی بڑی فضیلتیں آپ نے بیان کی تھی نا یہ یوم الفرخان بھی ہے وہ قرآن جو حق اور باطل میں تمیز کرانے کے لیے آئے تھے اس لئے تو رسول نے کہا تھا یعنی میں تمہارے درمیان دو جرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میرے اہل بیت ہے جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو اہل بیت کی زندگی کو دیکھ لینا جب اہل بیت کو زندگی کو دیکھو گے تو سمجھ لوگے کہ قرآن میں کیا کچھ لکھا ہے یعنی جاگتی آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھ لینا اور اگر تم اہل علم ہو تو کتاب کو پڑھ کے سمجھ لینا کہ زندگی کے آداب کیا ہے تو خور نے یہ فیصلہ کیا فیصلہ یہی کیا تھا کہ مجھے یہاں کی تکالیف برداشت ہیں لیکن جہنم میں جلنا برداشت نہیں ہے میں آج تھوڑی سی دیر کی تکلیف برداشت کرلوں گا لیکن کیا ہے میں ساری زندگی جہنم میں نہیں جلوں گا میں حوض قوسط سے سہراب ہونا چاہتا ہوں اور یہاں پہ جو دیکھیں واقعا خون کے آسو آج کی کربلا کہا جائے نا یہ فلسطین یہ کشمیہ یہ یمن یہ شام یہ عراق میں ابھی اغوانستان میں جو کچھ مظالم ڈھائیں ہیں یعنی اس میں کوئی کسی چیز کا مسئلہ نہیں تھا صرف اختدار کا مسئلہ تھا وہاں کے مادن کا مسئلہ تھا اس پر تو لوگ کہتے تھے نا کہ دیکھیں آپ کے پاس تک خبر نہ پہنچی آپ کو جب تک خبر ہوئی بہت دیر ہو گئی تھی آج تو منٹوں میں سیکنڈوں میں آپ کے پاس تمام خبریں پہنچ رہی ہیں تو آج آپ کے پاس کوئی جواز بھی نہیں رہتا لیکن جب بھی ہم صبر و اس اقامت کی بات کرتے ہیں تو ذکر اس میں آپ کے ضمیر کا آپ کے ذرف کا اور آپ کے نفس کا بھی آتا ہے اس میں تفریق کیا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ہی پیغام ہے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں سرائیت کر جاتا ہے اور کچھ اس کو سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور میں ہوں صدرہ اقبال آج یوم آشور کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام کل آپ نے دیکھا ہمارا خصوصی پروگرام نو محرم الحرام کے حوالے سے جس میں ہم نے فلسفہ شہادت کا ذکر کیا واقعہ کربلا ایک ایسی ہمارے لئے زندہ اور جاوید مثال ہے کہ ہم ہر سال جب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک نئے انداز سے اس کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں ویسے تو ہمارے ایڈگیٹ بہت سارے ایسے اصول موجود ہیں جو ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں لیکن جب بھی ہم پہ مسائب پڑھتے ہیں جب بھی مشکلات کا ہم شکار ہوتے ہیں یا چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری تواقعات کے بلکل برعکس ہیں ہم جتنی بھی محنت کر رہے ہیں اور سیدھے راستے پہ بڑھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے مزید چالنجز آتے ہیں اگر آپ ایسی زندگی کی کسی بھی صورتحال سے گزرتے ہیں تو ہمارے دینی علماء بھی ہمارے بڑے بزرگ بھی ہمیشہ ہمیں حوالہ دیتے ہیں واقعہ کربلا کا کیونکہ جس طرح کے مسائب آل محمد نے جھیلے اس کا میرے خیال میں ہمارے سامنے ایک زندہ اور روشن مثال موجود ہے کہ اس میں کس طرح ہم نے صبر و استقامت کو ساتھ لے کے چلنا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی واقعات کا ذکر ہے اور اس سے ہم آگے ہی بھی اپنی بڑھا رہے ہیں دین کی سمجھ بھی بڑھا رہے ہیں زندگی کو گزارنے کے جو سنہرے اصول ہیں ہمارے دین کے حوالے سے اور امام حسین کے حوالے سے ان کی صیرت سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ بھی آج اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے گا آج اس میں ناتے رسول مقبول بھی ہوگی منقبت بھی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن یوم آشور کے حوالے سے ویلکم باک آفٹر دی بریک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام یوم آشور کے مناسبت سے دس مہرم الحرام پورے دین اسلام کے لیے پوری مسلم امہ کے لیے بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہے آج اس طرح کہ آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ ہر ہی شہر سے مختلف جلوس بھی برپا ہوں گے اور آج اسی مناسبت سے ہمارا پروگرام بھی ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے خصوصی پروگرام نو مہرم الحرام کے حوالے سے کیا جس طرح واقعہ کربلا ہمیشہ ہمیں ایک میسج دیتا ہے شہدہ کے حوالے سے بھی فلسفہ شہادت کے حوالے سے بھی سیرت حسین کو ہم نے کل یہاں پہ ڈسکاس کیا آپ کے سامنے اس سے جو مختلف پہلو ہم نے اس کے اجاگر کیے ہمارے دینی علماء ہمارے ساتھ تھے اور وہ ہماری رہنمائی کر رہے تھے آج بالخصوص ہم بات کرنا چاہیں گے سبر و استقامت کے حوالے سے اور اس کے لیے آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں نمبرز آپ کی سکرین پر ہیں اور جو ہمارے ساتھ تانی موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعرف کراتی ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحانہ اویس صاحبہ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنہیں دکتاد صاحب they also have with us علامہ حسین مسودی صاحب and last but definitely not least منقبتخوان سید زین علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا بہت بہت شکریہ فرحانہ آپ گفتگو کا آغاز سب سے اہم ترین واقعہ جس کا of course ہم ذکر کریں گے بھی واقعہ قربلا ہے اور اس سے جڑی رہی بہت ساری باتیں بہت سارے اسپاک ہمیں ملتے ہیں بلکہ کل سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر سال جب اس پہ ہم ریفلیک کرتے ہیں تو کوئی نئی چیز کوئی نیا سبق ہمارے سامنے آتا ہے لیکن آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کہ دس محرم الحرام سے مختلف اور واقعات بھی منصوب ہیں اور کہا یہ بھی چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر نو اور دس محرم کو نفلی روزوں کا احتمام کرتے تھے تو یہ نسبت کیسے تیہ ہوئی کیونکہ واقعہ قربلا تو آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے کئی سال بعد پیش آیا تو اس کی تھوڑی سی وضاحت میرے ویوئرز کے لیے کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ محرم جو ہے وہ خود حرمت والے مہینوں میں آتا ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ چار مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں جس میں تین مہینے تو لگاتار ہیں یہ ذیکات سلحج اور محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے تو اہد جہلیت میں بھی جب لوگ بہت زیادہ غلط کام کر رہے ہوتے تھے اور لڑائی جھگڑا بہت عام تھا عرب لوگوں میں تو محرم کا احترام اس وقت بھی کیا کرتے تھے یعنی یہ وہ قوم تھی جو بعض دفعہ صرف اس بات پہ جھگڑا کرتی تھی کہ کس کا اونٹ پہلے آگے بڑھے گا اور کس کا بعد میں لیکن وہ ان تمام چیزوں سے باز آ جاتے تھے کہ کوئی چھوٹا بڑا کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں ہوگا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا آپس میں جو ایک دوسرے کے قتل و غارتگری ہو رہی ہوتی تھی وہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کی جو حرمت ہے وہ تو بہت پہلے سے اللہ تعالی نے بتا دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیگر تمام مہینوں کی برکات اور تمام چیزوں پر بات کی اور بتایا تو اس کے علاوہ جب روزی کی بات آتی ہے اور نفلی روزے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی دیگر ماہ مبارکوں میں بھی رکھے اور پھر اس کی جو بھی تفصیل ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے بہت آسانی سے ہر جگہ ہم معلوم کر سکتے ہیں لیکن خاص طور سے جو محرم کے روزے کی بات ہے اس کا ذکر ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ محرم کی دستاریخ کو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ لوگ روزے کی حالت میں کیوں ہے کیا وجہ انہوں نے روزہ کیوں رکھا ہے تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ چونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فیرون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی تو یہ اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے محبت کے اظہار میں ان سے آگے ہیں اور ہمارا حق بہت زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے لیکن ایک بڑھا کے آپ نے فرمایا کہ ہم نو اور دس دونوں کا روزہ رکھیں گے اور تاکہ ہماری مماثلت نہ ہو ان سے تو ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرق پیدا کیا کہ مسلمان جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کے کاموں میں فرق نظر آنا چاہیے تو اس طرح سے پھر یہ روزہ جو ہے نو اور دس محرم کا رکھا جانے لگا اور نفلی روزہ ہے اس کا بینطہ سواب ہے اور بہت سی روایات میں یہ بھی پر چلتا ہے کہ اس دن کا روزہ جو آپ ایک دن کا رکھتے ہیں اس ماہ مبارک میں تو آپ کے ایک سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہر قسم کا گناہ معاف ہو جاتا ہے جو گناہ کبیرہ یقیناً اس کے لئے آپ کو جو بتا دیا گیا اس طرح سے چلنا ہوگا اچھا اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے تو اس میں اور بہت سارے ایسے واقعات ہمیں روایات سے پر چلتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں پر اٹھا لیا گیا حضرت عیوب علیہ السلام جو ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا رہے بہت ساروں تک ان کی بیماری جو ہے وہ آج کے دن ختم ہوئی پھر حضرت دعود علیہ السلام کی توبہ کو اسی دن قبول کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی اسی دن قبول کیا گیا حضرت عبراہیم کو بھی اس دن کے حوالے سے بہت سی برکتوں سے نوازا گیا تو گویا بہت سارے انبیاء کرام کے بہت سارے واقعات ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ہے کہ جب آپ آئے مشلی کے پیٹ سے باہر تو وہ بھی یہی دن تھا بہت ساری فضیلتیں اس دن کی ہیں اور پھر ایک آدھ روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بھی اسی دن ہوگا تو گویا بہت ساری فضیلتیں ہیں بہت ساری اہمیت ہیں اس کی برکتیں ہیں اس کی یہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے ہم اس میں جتنی زیادہ نیکیاں کمال ہیں جتنے اچھے کام کر لیں اتنا ہی بہتر ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے بے شکر قرآن آبا یہاں پہ آپ نے قیامت کا ذکر کیا تو جن لوگوں پہ اگر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں چاہے وہ ایک دن کا واقعہ ہو یا وہ کئی جنریشن سے اس میں مبتلاہ ان کے لئے تو وہی قیامت سکرہ ہوتی ہے چلیں بھائی آپ سے جانا چاہیں گے کہ واقعہ کربلا پہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں قربانی کا سفر ایک سبق ملتا ہے اس میں ہمیں شہادت کا فلسفہ ملتا ہے سبر و اس سے قامت ملتی ہے لیکن کئی لوگ اس بات میں اُلج جاتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل وقت ہو کوئی آپ پہ ظلم ڈھا رہا ہو کوئی آپ کے ساتھ زد و کوپ کر رہا ہو تو وہ کون سا پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے سبر کرنا ہے اور کب آپ نے اٹھ کھڑے ہونا ہے متحد ہو جانا ہے اور اس کے خلاف آگے بڑھنا ہے اس کی تھوڑی سی اگر آپ اس پہ گفتگو کریں دیکھیں جی ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی کہ بذر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آگئی پہلے ایک جملہ میں ارث کرتا ہوں وہ یہ کہ کوئی شہید ہوتا ہے نا کوئی شخص تو اس کی شہادت کا چرچہ اس کی شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقہ کی شہادت وہ ہے جس کا چرچہ شہادت سے پہلے تھا اور ایسا چرچہ کہ حضرت ام فضل بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے اپنی گود میں لے کر سرکار علیہ السلام کی گود میں لاکر رکھا اور پلٹ کے کہیں اور دیکھنے لگیں تھوڑے دیر بعد آپ کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب گئی تو آپ نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام زارو قطار رو رہے تھے زارو قطار رو رہے تھے انہوں نے وجہ پوچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے زارو قطار رو رہتے ہیں فرمایا ابھی ابھی جبرائیل امی آئیں اور انہوں نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے آپ نے پوچھا میرے اس بیٹے کو قتل کر دے فرمایا اس بیٹے کو قتل کر دے اور مجھے کربلا کی مٹی بلا کی دی ہے یہ جو سبر کی آپ بات فرماری ہے نا یہ ایسا موضوع ہے جس کو ہم جیسے گناہگار بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں بلا تمثیل ارس کر رہا ہوں میں آپ کو مجھے اور آپ کو اگر ہی پتہ چل جائے نا کہ میرے اجداد میں سے کوئی یا میری اولاد میں سے کوئی اب سے کچھ لمحوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد یا ایک ڈیڈ لائن دے دی جائے کہ کچھ سالوں کے بعد قتل کر دیے جائیں گے اور اتنی بے دردی سے قتل کر دیے جائیں گے میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں ان کا قتل ہونا تو بات کی بات ہے اس اطلاع کے ملنے کے بعد ہم ویسے ہی مر جائیں گے ویسے ہی مر جائیں گے اور کجا اس کے کہ صدرہ آپ سوچئے صبر کی بات آپ کر رہے ہیں سرکار علیہ السلام جن کی ہاتھوں میں جنت کے خزانوں کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ تعالی نے وہ طاقت اتا کیے وہ قوت اتا کیے کہ وہ چاہتے تو کوہ تہامہ کو دیکھتے تو وہ سونے کا بن جاتا وہ چاہتے تو ہرہ کو دیکھتے تو وہ چاندی کا بن جاتا کہ جن کا آسمان کی طرف دیکھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ فرماتا ہے نبی ہم تمہارا بار بار آسمان کی جانب اپنے آنکھوں کو اٹھانا اپنے سر کو اٹھانا دیکھتے ہیں اور اللہ تعالی تحویل ایک طبلہ فرما دے جن کے لئے جن کی نگاہوں کو اٹھانے کی وجہ سے ذرا سوچئے جس وقت جبریل احمی نے جملے ادا کیوں گے کیا اس وقت میرے سرکار اپنے دست مبارک کو آسمان کی جانب بلند کر کے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ میرے حسین کو چھوڑ دے میرے حسین کو ایسی شہادت ایسی دردناک شہادت مت دینا ایسا دردناک معاملہ اس کے ساتھ نہ ہو اس کے رفقہ کے ساتھ نہ ہو ان کے بچوں کے ساتھ نہ ہو بے گورہ کفن نہ ہو پیاسے نہ ہو اتنی شدت نہ ہو میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ سرکار ہاتھ تو اٹھانا دور کی بات ہے دل میں سوچ لیتے اللہ تعالی اس کربلا کو ٹال دیتا تو سبر تو شروع ہوا سرکار علیہ السلام سے سبر تو وہاں سے شروع ہوا ہے کہ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں دست مبارک میں موجود ہیں کن کی کنجیاں آپ کو عطا کی تھی اللہ تعالی نے لیکن اس کے باوجود آپ نے سبر کر لیا کہ جو میرے رب کی مشیعت ہے جو میرے رب کی رضا ہے وہ میری رضا ہے اور پھر دیکھئے یہ سبر جو ہے اصل میں یہ لفظ سبر جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کری نہیں سکتے ہم تو ایک چونٹی کے کانٹے پہ ہائی ہوئی شروع کر دیتے ہیں صاحب معاملات بھی تھوڑی سی تنگی ہو جائے تو ہم اللہ کے آگے ماذا اللہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں ہمارے معاش بھی تھوڑی سی تنگی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ہم ہی ملے تھے کچھ زخم مل جائے ایکسیڈنٹل ہو جائے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا تھا ہم تو وہ لوگ ہیں صاحب کوئی بیماری آ جائے تم کہتے ہیں اللہ میرا ہی گھر دیکھ لیا اس بیماری نے ہمارا جوان بچہ چلا جائے تو ماذا اللہ ہم کفریہ جملے کہتے ہیں کہ میرا جوان بیٹا ہی ملا تھا ذرا سوچئے کہ وہ صبر کی کیا امتحان ہوگا کیا مقام ہوگا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانب سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں جو کچھ اللہ فرماتا ہے وہ آپ کی زبان اقدس سے جاری ہوتا ہے تو اللہ نے تو آپ کو بتلا دیا کہ یہ ہونے والا ہے میرے آقا نے دست مبارک کو بلند نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کو بتلا دیا کہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیا کرتا ہے ایک بات اور دوسرا ایک جملہ آقا ہے کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ کہ وہ مراتب دیکھ کر ذمہ داریاں ڈالتا ہے وہ مراتب دیکھ کر امتحانات میں مبتلا کرتا ہے وہ مراتب دے کر آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے جس کا جیسا رضبہ ہے ویسی آزمائش ہے جیسا مقام سرکار علیہ السلام کا ہے ظاہرہ کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں کیونکہ بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر تو وہ امتحان آپ کو عطا کیا اور جیسا مقام امام علی مقام کا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی آزمائش اور امتحان آپ کو اور آپ کے رفعہ کو عطا ہے بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور بات کریں گے آفٹر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام یوم آشور کے حوالے سے ہمارا پانل یہاں پر موجود ہے علامہ صاحب کیا کہیں گے تو پھر ہم تو بہت ہی خام ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی نہ اس طرح کے عمال ہیں نہ اس طرح کا عقیدہ ہے یعنی کوشش ہم بہت کرتے ہیں لیکن ایک قدم آگے بڑھتے ہیں پھر لڑکڑا جاتے ہیں کیا کہیں گے کہ ہم سیرت حسین سے اور واقعہ کربلا سے اپنی زندگیوں میں کیسے نکھار یا صدھار پیدا کر سکتے ہیں کس طرح ہم اپنے اندر وہ چند کترے ہی سبر کے لے آئیں تو کیسے ممکن ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينَ وَالْحَمْدُ عُلِّ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاطُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولَهِ الْكَرِيمِ وَعَالِهِ الطَّاعِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَخَبِينَ وَالْمَابَادِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلَ الصَّالِحَاتُ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ میں کہتا ہوں چھوڑیے پورے قرآن کو سمجھنا پورے قرآن کو پڑھنا اس کی مفائم میں جانا اس کی گہرائی میں جانا اس کے معنی مفہوم کو دیکھنا اس کے شان نزول کو دیکھنا اس کی تفسیر کو دیکھنا میں کہتا ہوں صرف اس سورے کو جو بہت مختصر سے سورے ہے اور سب کو تقریباً یاد ہوتی ہے تمام مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے صرف اس کے معنی پر غور کر لیں تو پوری زندگی گزارنا اور پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا ہمارے اور آپ کے ہر سوالات کے جوابات آ جائیں گے اور کربلا کا مفہوم اگر دیکھنا ہے تو اس سے خوبصورت آپ کو کربلا کا مفہوم نظر نہیں آئے گا لیکن بس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ والعصر سے شروع کریں زمانہ لیں یا عصر کا وقت لیں پھر آگے بات جاتی ہے تو خدا نے کیا دعوت دی کہ تمام انسانیت خسارے میں تمام انسان الف لام بھی ہے انہ بھی ہے انہ الانسان یہ خود تعقیدہ بھر بھی معنی میں میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ تعقید ہے کہ تمام انسانیت خسارہ اٹھانے والی اللہ مگر یہ مگر نے آکے وہ راہ کھول دیا جو نجات عبدی بھی ہے نجات دنیاوی بھی ہے اللہ اللہزین آمنو پہلی منزل یہ لا الہہ اللہ کو زبان سے ذرا قلب کی طرف منتقل کرو تو تم کیا ہے ایمان کی منزل میں آ جاؤ گے لا الہہ اللہ کہنا آسان ہے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ دعوت دی جاری ہے کہ اور پھر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ تمہارا عمل عمل صالح ہونا چاہیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقُ اور دیکھو یہ قرآن ہم نے کیوں بھیجا حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے یہ فرقان ہے یہ کتاب کون سی کتاب ہے یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے یقیناً اسلام اپنے ساٹھ سال گزار چکا تھا لیکن ابھی تک اس کے وہ معنی اور حق اور باطل کی ابھی وہ تمیز نہیں ہو پا رہی تھی اس لیے کہ دعوت دینے والے کربلا بلانے والے کون تھے یہ ہم اور آپ جیسے مسلمان ہی تو تھے جنہوں نے بلایا تھا یہ فرزند رسول اپنے مدینہ سے نانا کے مدینہ کو چھوڑ کے کیوں نکلے تھے اس لیے کہ اب نانا کا گھر نانا کا مدینہ ان کے رہنے کے قابل نہیں رہا اور پھر اس کے بعد حرم اللہ میں آتے ہیں قابط اللہ میں آتے ہیں وہاں آ کر کہ حج کے آیام ہیں مگر وہاں پر بھی جب جائے امان فرزند رسول کو نہیں میسر آ رہی ہے تو پھر وہاں سے بھی کیا ہے وہ اپنے احرام کو کسی انسان سے آپ پوچھئے کہ اس سے کہیں کہ احرام کو کھول دو اور ابھی کل سے حج شروع ہونے والا ہے وہ کہے گا دنیا لے لو لیکن یہ پانچ دن مجھے دے دو میں ابھی احرام نہیں چھوڑ سکتا میں مکہ نہیں چھوڑ سکتا میرے گھر میں قیامت بھی آ جائے میں مکہ نہیں چھوڑوں گا میں حج کر کے جاؤں گا لیکن حسین ابن علی نے پھر کہا کہ حق کو بلند رکھنا ہے یعنی نانا کی دین کو بچانا ہے نانا کی شریعت کو بچانا ہے اس قرآن کی حفاظت کرنا ہے یعنی اذان رہے تو روح بلالی کے ساتھ رہے صرف لقلقہ لسانی نہ رہے یہ حسین ابن علی کیا تمیز کرانا چاہتے تھے یہی تمیز کرانا کہ صرف لقلقہ لسانی اذان باقی نہ رہے بلکہ روح بلالی آنی چاہیے یہ نمازی تو رہے مگر حجازی نہ رہے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حجازی چاہیے مجھے یہ مکہ میں یہ بتہ میں آنے والا رسول کہ جس کی گرد کس طرح سے تکلیف ابھی کہا کہ دشمنی محمد اللہم صلی اللہ محمد یہ دشمنی محمد کہاں تک گئی کربلا تک گئی ہے یہ کس سے عداوت تھی یہ یزید نے بھی اپنے تخت پر بیٹھ کے یہی تو کہا تھا نا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی یہ تو ڈھونگ تھا بنی حاشم کا اللہ اکبر اس کو انسانیت کے سامنے مسلمانوں کے سامنے حق کے پیغام کو آشکار کرنا مگر طریقہ کیا ہے آمنو عمل الصالحات کوئی ایک لحظہ بھی کوئی بھی پورا کا پورا یہ چھے مہینے کا سفر اور پورا خانواد رسول اور کیا ہے ان کے اصحاب یہ سب کے سب سے کہیں ایسی لغزش ہمیں نہیں نظر آتی جہاں ایمان کا کوئی زوف ہو بے شک کہیں ایسی چیز نہیں کہ عمل کی کوئی کمی ہو ایک سے ایک بڑھ کر کے ایک بچہ شش ماہا بچہ جب حسین ابن علی وہ صدا آشور کے وقت ابھی اثر کا وقت نہیں آیا لیکن وہ صدا بلند کرتے حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیسین یغیسونا ہے کوئی جو میری نصرت کرے ہے کوئی جو میری معاونت کرے مدد کرے میں دین کے بچانے کے لئے نکلا ہوں یہ کون حسین ہے یہ حسین منی وعنا من الحسین رسول نے بتا دیا تھا کہ ہاں میں بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ جہاں ازان مکہ میں ہوئی مدینے میں ہوئی نماز تو کربلا میں پڑھی گئی یعنی یہ طریقہ بتایا کہ ازان کیا ہے بلانا ہے اور ادائی کی یہ عمل کہاں ہے کربلا میں ایسی نماز روح زمین نہ نہ دیکھی کہ جیسی کربلا والے پڑ گئے تو یہ ہمارے اور آپ کے لئے پیغام ہے عمل الصالحات کا پھر وطواصو بالحق یہ فرزند رسول کیسے مجھ جیسا بس ایک جملے کے بعد میں اجازت لے لوں گا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتی یہ اعلان مدینے سے چلا آ رہا ہے آج بھی وہی پیغام بار بار حسین ابن علی دے رہے ہیں وطواصو بالصبر اب کیا ہے رضن بقضائی و تسلیمن لے عمر مولا اب حسین ابن علی کا آخری پیغام بھی یہی آ رہا تھا بار بار کہ دیکھو میں راضی جیسے میرا نانا راضی ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ وہ دعا کرتے تو یقیناً کل جاتے لیکن تو وہی صیرت تو نواسہ بھی لے کے چلے گا نانا کے دین کی حفاظت عملی صورت میں یہ پورا کربلا پیغام صرف یہی ہے کہ حق اور باطل کی تمیز ہو جائیں انسانیت کو معرفت دین ہو جائے بقائے دین ہو جائے اس کے لیے حسین ابن علی نے یہ کربلا سجائی ہے سبحان اللہ اور اگلی ہم بریک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آئی ساتھ زین موجود ہیں تو ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ کوئی خوبصورت سی منقبت آپ ہمیں سنائے کیونکہ گھر آنے پنجتن کی حوالے سے کلام آپ کے بھی سمات کر رہا ہوں میں تو پنجتن کا غلام 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 ہوں کہ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے زہرہ بطول کا میرے موں سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سرجدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہیں جنہیں بابِ سلِ اللہ کہیں وہی جن کو آلِ نبی کہیں وہی جن کو ذاتِ علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ویلکم باک آفٹر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام یومِ آشور کے حوالے سے ہمارا پانل یہاں پر موجود ہے گفتگو کا سلسلہ اسی طرح آگے جوڑتے ہیں آج جیسے ہم نے کہا کہ جو اہم تھیمز ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے صبر و استقامت کبھی کبار جب ہمارے اردگردھم کوئی بھی جبر دیکھتے ہیں زن دیکھتے ہیں یا اپنے مطابق چیزوں کو ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں تو بیچینی اس قدر بڑھتی ہے ابھی تک کہ گفتگو میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور یہاں ہم بیٹھ کے جب صبر و استقامت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے دونوں کو ریلیٹ کرنا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں آپ کے ساتھ بڑے حادثات بڑے واقعات ہو جاتے ہیں ان پہ صبر کر لیتا ہے انسان لیکن چھوٹی سی کسی تکلیف پہ اس سے برداشت نہیں ہو پاتا یہ کیا معاملات ہے اس میں کس طرح ہماری رہنمائی ہوتی ہے دین کے حوالے سے واقعہ کربلا سے ہمیں کی آسپاک ملتے ہیں یہی بات ہم آج ڈسکس بھی کر رہے ہیں آپ کی گفتگو آپ کی قوز کو بھی اس میں شامل کریں گے یہ جو ابھی بھی حالکہ علامہ صاحب اس کے پر تشریح کر رہے تھے اور ہمیں کنجی تو دے دی گئی ہے یعنی آپ صبر کیجئے عمل صالح کیجئے چیزوں کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیجئے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے یہ عملن کرنا ہمارے لئے اتنا مشکل کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا اور ہمیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے پیارے حبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کرتے ہیں اور جس طرح سے بتا دیا گیا ہے اس طرح سے زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ پھر انہیں انام دیا جائے گا اور وہ انام یہ ہوگا کہ وہ صدیقین انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے اگر ہم تھوڑے تھوڑے ان چیزوں پر بھی توجہ دیں کہ اللہ تعالی نے ایک طرف تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ صبر کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو جیسے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو پھر اس کے لئے انام بھی ہیں اور انام کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ پھر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بٹھایا جائے گا یا ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ ہمارا انام بھی ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالی کا حکم جو ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اگر صبر کیلئی کہا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دیگر کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو کسی بھی آزمائش میں جائے بغیر آپ کسی مقام تک نہیں پہنچتے لیکن فرانہ پر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم مسلم امہ کی طرف اس وقت دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ آزمائش ہے ختم نہیں ہوئی آج ہم بیٹھ کے واقعہ کربلا کا حوارہ دے رہے ہیں اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر مسلم امہ کی تاریخ واقعہ کربلا کے بعد بھی دیکھے جنید بھائی ایسا کوئی بھی وقت نہیں گزرا جب مسلمان امہ پہ کہیں نہ کہیں مشکلات نہ ہو کہیں ان پہ زدو کوب نہ کیا جا رہا ہو ظلم نہ ڈھایا جا رہا ہو لیکن ہم میں آج بھی وہی تفرقہ ہے ہم آج بھی کشمیر کے معاملات پہ اکھٹے نہیں ہوتے ہم آج بھی فلسطین کے معاملات پہ اکھٹے نہیں ہوتے تو پھر ہم نے کیا سکھا واقعہ کربلا سے دیکھیں یہ اتنی اہم بات اس وقت آپ کر رہی ہیں یہ اتنی اہم بات ہے جس کی وجہ سے میرا دل پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے انتہائی ملول ہوا ہوا ہے دیکھیں چون اسلامی ممالک ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اب آپ ذرا غور کیجئے آپ غور کیجئے کہ اس وقت بھی شہدتیں ہو رہی تھیں آج بھی شہدتیں ہو رہی ہیں اس وقت بھی حق اور باطل کی جنگ تھی آج بھی حق اور باطل کی جنگ ہے اس وقت بھی سچ اور جھوٹ کا معاملہ تھا آج بھی سچ اور جھوٹ کا معاملہ ہے اس وقت بھی ہم بٹے ہوئے تھے آج بھی بٹے ہوئے ہیں اس وقت بھی یہ تھا کہ دو صفحے تھی نا ادھر بھی نعرہ تقبیر لگایا جا رہا تھا ایسا ہی تھا نا ادھر بھی نعرہ تقبیر لگ رہا تھا 22000 کی جو فوج موجود تھی نعرہ تقبیر لگا کے اور یہ کہا گیا کہ اثر کا نماز نکل رہی ہے جلدی جلدی سر اقدس کو جدا کر دو یہ جملے تھے لیکن یہاں کیا معاملہ تھا یہاں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ پیا ہوا تھا یہاں عشق کے عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ پیا ہوا تھا مسئلہ کیا ہے آج امت بٹ اس لئے گئی ہے کہ آج امت تجارتی حوالے سے منشت کے حوالے سے ڈالرز کے جال میں اپنے مفادات کے جال میں اپنے لیندین کے جال میں اپنی ایکانومی کے جال میں اتنی انت چکی ہے کہ آپ امت کو امت کی فکر نہیں ہیں آپ اپنی ذاتی حیثیت ذاتی انٹیٹی اور ذاتی ٹیرٹری کی فکر ہے یعنی آپ سوچئے کہ بدنصیبی اور ستم یہ ہے کہ آج شام کے اندر کون مر رہا ہے مجھے بتائیے غیر مسلم تو نہیں مر رہا نا آج یمن کے اندر کون مر رہا ہے مسلمان مر رہا ہے عراق کے اندر کن کو مارا گیا روہنگیا کے اندر کن لوگوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے اور میرا کشمیر میرا کشمیر مجھے بتائیے جو جنت نظیر وادی ہے ان کو ایمیزون کے جنگلات کے اندر آت تو نظر آتی ہے ان کو اگر کوئی چوکیدار جو ہے کسی کتے کو مار دے تو ان کو اس کپل جو ہے وہ یہ تو نظر آتا ہے کہ ایک چوکیدار نے جو ہے کتے کو مار دیا اور ایک حکومتی رکھ ان کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ جی اسمبلی میں اس پر بات کی جائے لیکن ان کو کشمیریوں پر ڈھائی جانے والے ظلم و ستم نظر نہیں آتے ان کو نظر نہیں آتا کہ اس وادی کے اندر اناسی سے لے کر دو ہزار انیس تک صدرہ دو ہزار انیس تک پچیانوے ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں آج مجھے افسوس ہوتا ہے اس جملے پہ ہمارے اہل نظر اہل علم کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جینوسائیڈ ہونے والا آرے صاحب جینوسائیڈ ہو رہے وہاں پر نسل کشی وہاں پر ہو رہی ہے اب کون سا جینوسائیڈ ہوگا ایک لاکھ کے قریب گھروں کو برباد کر دیا گیا بارہ ہزار کے قریب میری آپ کی بہنوں کی عظمت دریگ کر دی گئی بائیس ہزار کے قریب عورتیں وہاں پر بیوہ ہو چکی ہیں آپ ذرا سوچیے کہ وہاں پر عالم یہ ہے کہ ڈیر لاکھ کے قریب لوگوں کو ایسی ایسی جیلوں میں بھیج دیا گیا ہے جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے سات سے آٹھ ہزار کسٹوڈیل کلنگز وہاں پر ہو چکی ہیں آٹھ سے دس ہزار اجتماعی قبرے وہاں پر دریافت ہو چکی ہیں اور امہ کیا کہتی ہے او آئی سی کیا کہتی ہے او آئی سی کچھ نہیں کہتی وہ تو او آئی سی بن کے بیٹھی بھی ہے کہ جو صرف یہ تیکھ رہی ہے کہ مسلم امہ کا کیا تماشا ہے اور جواب ہمیں یہ ملتا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے تم جانو یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم جانے اگر امام علی مقام آخری جانو اب دیکھیں میں اصل میں ریلیٹ کیا کر رہا ہوں اس بات کو سمجھے گا میری بات کریں اگر امام علی مقام جس وقت ولید بن عدوان نے یہ کہا تھا کہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لو اگر امام علی مقام اس کو بیعت کر کے یہ کہہ دیتے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے تم جانو اور یہ میرا مسئلہ ہے میں جانو تو رہتی دنیا تک جو ہے شہر غالب رہتا اور خیر جو ہے وہ دب جاتا لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا مسئلہ ہے فرمایا یہ میرا مسئلہ ہے یہ میرے نانجان کا مسئلہ ہے یہ میرے دین کا مسئلہ ہے اور امام اکیلے کھڑا ہوئے تن تنہ کھڑے ہوئے بہتن نفوس خدسیہ نے شہادت دینے کے بعد رہتی دنیا تک اس فلسفے کو واضح کر دیا کہ اب صرف دو نظریہ ہیں دو سوچیں ایک طرف یزیدیت ہے اور دوسری طرف حسینی ہے بے شاہ کو بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد قبلہ اول یعنی مسجد اقصہ پہ یہ الغار کر رہے تھے تو ہم پوری رات سوئے نہیں اور ہمیں لگا کہ اب چاروں طرف سے ہم گھیر لیا جائے گا اور مسلمان یعنی مسلم امہ جوش میں آ کر اب ہمارا مقابلہ کرے گی لیکن جب وہ دن گزر گیا تو ہم نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا آپ نے کتنی اچھی بات کیا اگر اجازت دیں تو دو جملے اور کہتوں پھر اس کے بعد آپ ظاہرہ گفتہ ہو جاری رکھتے ہیں اتنی اچھی آپ نے بات کیا اور اتنا اچھا ریفرنس دیا آپ کو پتہ ہے اس وقت تو امہ کی سیچوئیشن بڑی ڈیفرنٹ ہوئی ہوئی ہے نا کہ ہم تو ہم تو کلبز اوپن کر رہے ہیں انٹیٹینمنٹ کے لیے بارز اوپن کر رہے ہیں ڈسکوز اوپن کر رہے ہیں اور عالم یہ ہے کہ وہاں پر میں کیا کہوں کہ کنیزیں ناچ رہی ہیں اور ہم جو ہیں وہ ان کے گلوں میں ہار ڈال رہے ہیں کہ جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی اسمدری کر رہے ہیں یعنی جس وقت کشمیر میں بیٹیوں کی اسمدری ہو رہی تھی دوپٹے اچھانے جا رہے تھے اس وقت ہم ان کے گلوں میں ہار ڈال رہے تھے تمغے دے رہے تھے ان کو جنبائی تھوڑا سا گفتگو کو سمیٹوں گی مسودی صاحب کیا کہیں گے کہ جو بشارتیں ہیں ہم اکثر مدینہ منورہ جب جاتے ہیں تب بھی کہا جاتا ہے نا کہ کس پوائنٹ تک ہم سمجھیں گے کہ شر بڑھ جائے گا لیکن وہ آگے مدینہ تک نہیں پہنچ پائے گا اس کا کچھ ذکر کیجئے گا تو کیا اتنی جو قربانیاں اتنی جو شہادتیں ہیں مسلم امہ میں جہاں جہاں ظلم و بربریت ہے وہاں مسلمان توپنی قربانیاں دے رہے ہیں وہاں وہ صبر بھی کر کے بیٹھے ہیں کیا یہ تمام قربانیاں رائے گاں جائیں گے دیکھیں کوئی قربانی رائے گاں نہیں جاتی اور نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی آپ ایک لہزے کے لئے بھی خدا کو خود ہمارا وقت درکار نہیں ہے خدا سے لو لگانے کے لئے مسلم پر صبح سے شام تک بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک لمحے کے لئے بھی کنیکشن ڈیولپ ہو جائے نا جس کو ابھی بات کر رہے تھے تو وہ روح ہا جاتی ہے انسان کے اندر اور بدلنے میں سیکنڈ نہیں لگتا ہے آج میں اسی حوالے سے کہوں کہ اگر ہر کو ہی دیکھ لیں یہ کون سی ذات تھی یہ وہ ذات تھی کہ جو کوفے میں اس سے زیادہ مضبوط اور بہادر آدمی نہیں تھا یہ اس کی فوج کے لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہیں آج کیا ہوگے آشور کے دن کہ تم کعا پر رہے ہو اس نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں دیکھئے پلے سرات آخرت میں نہیں آئے گی پلے سرات یہی ہیں جس پر ہم چل رہے ہیں اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں آج میں ہوں ادھر جاتا ہوں تو جہنم ہے ادھر جاتا ہوں تو جنت ہے اس نے کہا اب یہ فیصلہ کرنا بھی کہا تھا کہ آزان تو دونوں جگہ ہو رہی تھی ابھی بتایا نماز سب جگہ پڑی جا رہی تھی لیکن کیا ہے روح نماز نہ تھی بس یہ حسین کیا انسانیت کو زندہ دے کہ ہم اور آپ حسین ابن علی کو بہت مختصر کر دیتے ہیں یا رسول صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے رحمت للعالمین رب العالمین کے نمائندے رحمت للعالمین ہیں وہ عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے مسلمین اور مومنین کے لئے رحمت بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں لیکن اب کس نے کتنا لیا کس کے اندر کتنا ظرف تھا تو یہ بات خور ساری رات وہ بستر پر کروٹے بدلتا رہا صبح جب حملے کا وقت آ رہا ہے یہ آج کا دن ہے اور اس وقت اب اس سے حملہ نہیں ہو رہا وہ کہاں پر آئے لوگوں نے پوچھا اس سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے تم جیسا بہادرم نے نہیں دیکھا آج اس نے یہی جملہ کہا کہ تمہیں آواز نہیں آتی یہ ننے بچوں کی آوازیں یہ بچے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں ہم سمندر کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم پہاڑ کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم شہر کے حقوق کی بات کرتے ہیں بے جان چیزوں کی جسے ہم اور آپ بے جان کہتے ہیں اس کے حقوق کی دنیا بات کر رہی ہے اور اشرف مخلوق کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی آج کتنی جگہ پر یہ فلسطین ہو کتنے عرصے سے فلسطین کے اندر روز آنا کا قتل یہ کشمیر اس میں کیا گناہ کیا ہے انہوں نے اپنے رائٹس مانگ رہے وہ اپنی زمین پر اپنے طریقے اور سلقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے آپ سے اجازت مانگ رہے اور آپ وہ اس کو دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کے حقوق دینے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق زندگی بسن نہیں کر سکتے یہی ظلم ہے بس میں یہاں پہ یہ کہوں گا اور جہاں تک اوائی سی کے حوالے سے لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں کہ خور نے فیصلہ کیا یہ یوم الفرخان بھی ہے ابھی بڑی فضیلتیں آپ نے بیان کی تھی نا یہ یوم الفرخان بھی ہے وہ قرآن جو حق اور باطل میں تمیز کرانے کے لئے آئے تھے اسی لئے تو رسول نے کہا تھا انی تاریکن فیکم السقالین کتاب اللہ و اطرقی احلا بیتی یعنی میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میرے اہلِ بیت ہے جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو اہلِ بیت کی زندگی کو دیکھ لینا جب اہلِ بیت کو زندگی کو دیکھو گے تو سمجھ لوگے کہ قرآن میں کیا کچھ لکھا ہے یعنی جاگتی آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا ہے تو اہلِ بیت کو دیکھ لینا اور اگر تم اہلِ علم ہو تو کتاب کو پڑھ کے سمجھ لینا کہ زندگی کے آداب کیا ہے تو خور میں یہ فیصلہ کیا فیصلہ یہی کیا تھا کہ مجھے یہاں کی تکالیف برداشت ہیں لیکن جہنم میں جلنا برداشت نہیں ہے میں آج تھوڑی سی دیر کی تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن کیا ہے میں ساری زندگی جہنم میں نہیں جلوں گا میں حوضر قوسط سے سہراب ہونا چاہتا ہوں اور یہاں پہ جو OIC کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کشمیر کے لئے میں ایک جملہ اجازت دیں کہ دیکھیں واقعا خون کے حاصل آج کی کربلا کہا جائے نا یہ فلسطین یہ کشمیر یہ یمن یہ شام یہ عراق میں ابھی اغوانستان میں جو کچھ مظالم ڈھائیں ہیں یعنی اس میں کوئی کسی چیز کا مسئلہ نہیں تھا صرف اختدار کا مسئلہ تھا وہاں کے مادن کا مسئلہ تھا اس وقت لوگ کہتے تھے نا کہ دیکھیں آپ کے پاس خبر نہ پہنچی آپ کو جب تک خبر ہوئی بہت دیر ہو گئی تھی آج تو منٹوں میں سیکنڈوں میں آپ کے پاس تمام خبریں پہنچ رہی ہیں تو آج آپ کے پاس کوئی جواز بھی نہیں رہتا لیکن جب بھی ہم صبر و اس اقامت کی بات کرتے ہیں تو ذکر اس میں آپ کے ضمیر کا آپ کے ذرف کا اور آپ کے نفس کا بھی آتا ہے اس میں تفریق کیا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ہی پیغام ہے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں سرائیت کر جاتا ہے اور کچھ اس کو سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم باک آفٹر دی بریک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام یومِ آشور کی مناسبت سے اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صبر و استقامت کے حوالے سے مسلم امہ کی اس وقت کی جو صورتحال ہے ہم جس قدر آج بٹے ہوئے ہیں شاید ہی اگر ہم پشلے زمانوں میں دیکھتے ہیں اسنا آپ کو اپنے اندر بٹوارہ نظر آئے گا آج ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی یا بہن کی تکلیف ہماری اپنی تکلیف ہی نہیں ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنے گلی محلوں میں بھی دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کیا گھٹ رہا ہے کیا تکالیف سے وہ گزر رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی احساس یا خیال بھی ہے جب بھی ہم صبر و استقامت کا ذکر کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بات آتی ہے اور کچھ ریفرنسز ہم کرتے ہیں نفس کی طرف ہمارے ذرف کی طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ کم ذرف ہوتے ہیں چاہے آپ ان کو جتنی بھی تعلیمات دے دیں جتنا بھی سکھا پر آ لیں یہ باتیں ان کے دلوں میں سرائیت نہیں کرتی تو پھر فرانہ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز پہلے سے لکھ دی گئی ہے جہاں ہم ایک دعا کی بات کرتے ہیں پھر اللہ کی مرضی کے آگے اپنے سر کو خم کرنے کا ذکر کرتے ہیں اگر آپ میں وہ استطاعت ہے ہی نہیں کہ آپ میں یہ احساس پیدا ہو سکے یہ بات آپ کے دل میں گھر کر سکے آپ دوسروں کے لئے کمپیشن لاسکیں تو پھر کیا واقعہ کربلا یا کوئی بھی شہادت کوئی بھی قربانی اس بات سے کاثر ہوگی کہ آپ میں وہ تبدیلی آسکے مجھے ایک شیر یہاں آ رہا ہے اس حوالے سے جب بھی اتنی گفتگو ہو رہی ہے شہادت کے حوالے سے اور اس بات کے حوالے سے کہ شہادتیں یا نیکیاں جو ہیں وہ ضائع نہیں جاتی کہ چراغ بشتا نہیں چراغ جلتا ہے شہادتوں سے ایک نیا باب کھلتا ہے تو کوئی بھی شہادت کوئی بھی نیکی جو عزل سے جو کی جا رہی ہے ہو رہی ہے ہوتی رہے گی وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی اور رائے گا نہیں جائے گی اور جو بات آپ ضمیر کی کر رہے ہیں تو اس پہ مجھے امامِ عالی مقام کا خطبہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ کو یہ یقین ہو چلا کہ بس اب کوئی راہ جو ہے وہ صلاح کی نہیں ہے ہم نے اپنی پوری کوششیں کر لی ساری بات کر لی ان کو کوشش کی کہ ہم ایک خاندان کو لے کر آئے ہیں ہم جنگ کے لئے تیار ہو کر نہیں آئے ہیں اور ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے ہم تو ان لوگوں کے بلانے پر آئے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ خطوط لکھے تھے تو تمام چیزوں کو جاننے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ رات کے وقت جب یہ محلت مانگی کہ ہمیں ایک رات کی اجازت دے دی جائے تو امام علی مقام نے اس رات عبادت کی آپ کے گھر والوں نے عبادت کی اور آپ نے ایک بڑا یادگار خطبہ دیا اس وقت آپ نے اپنے تمام گھر والوں کو تمام جانساروں کو اکھٹا کر کے اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو رات کا وقت ہے اگر آج تم میں سے کوئی واپس جانا چاہے کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ کل تو یہ جنگ ہوگی اور ہم شہید ہو جائیں گے تو اس لیے اگر تمہارے اندر کوئی بھی ایسی خواہش یا تم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ جانا چاہ رہا ہے تو میں اسے پوری اجازت دیتا ہوں اور اسے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اندھیرہ ہے تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے لیکن آپ دیکھئے وہ جو آپ نفس کی بات کر رہی ہیں جو آپ ساتھ کی بات کر رہی ہیں وہ تمام آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے آپ کے بھتیجے آپ کے اپنے صاحبزادے ان سب نے کہا کہ ہم مر سکتے ہیں ہم واپس نہیں جا سکتے یہ تھا ان کا ظرف یہ تھا ان کا نفس جو کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ آئے ہیں ہم کیسے ان کو اکیلا چھوڑ دیں تو جب ہم اپنے نفس کو جگاتے ہیں اپنے آپ کو جگاتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے یا ہم اگر کوئی کام نیک کر رہے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں ہم دین کے سربلندی کے لیے کر رہے ہیں کیا مقصد ہے تو اس وقت ہم اپنے ضمیر کو جب یہ میسیجز دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں جو بیغام ایک اصل مل رہے ہیں آپ کی شہادت سے امام عالی مقام کی وہ یہی کہ جب حق و صداقت کا علم آپ کے پاس ہو آپ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بات کرنی ہو آپ نے اس وعی نوی کے احیاء کی بات کرنی ہو اور جب بات ہو رہی ہو دین کے سربلندی کی تو پھر کوئی بھی قربانی جو ہے کوئی بھی قربانی اس کی حیثیت نہیں ہوتی یعنی جان انسان کی سب سے قیبتی ہوتی ہے لیکن جب دین کے سربلندی کی بات آ جائے تو پھر جان بھی قربان کر دو تو اگر اس وقت یہ فیصلہ نہیں امام فرماتے جو حق و باطل کا فیصلہ ہے میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہم اکثر یہ چیزیں بہت سے لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی شہداد ہی لڑا کرتے ہیں اور اقدار کے لیے امام حسین جیسے لڑا کرتے ہیں آپ کو کسی جس کی کمی تو نہیں تھی لیکن آپ نے ان ویلیوز کو ان تمام چیزوں کو جو لا دینیت کی طرف لے کے چل رہے تھے وہ لوگ اس کو روکنا تھا آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے اگر اس وقت فیصلہ نہ ہوتا تو لوگ پھر اس تمیز کو بھول جاتے بے شک اور آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہی وہ فرق ہے جو کہیں نہ کہیں دھندلا گیا ہے لوگوں میں یہ ابھی بھی وسوسہ موجود ہے ان کو سمجھ نہیں آتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو منمل کر لیا وہی کافی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیف میں جانا جائیں گے جنیت بھائی آپ سے بھی اور علامہ صاحب آپ سے بھی کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار کربلا کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ہم غور و فکر کرتے ہیں ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں ہم اہد لیتے ہیں کہ نہیں ہم حسینیت کی راہ پر چلیں گے پھر شام ہوتی ہے شام غریبہ آتی ہیں ہم آخری سلام پھٹتے ہیں اور پھر دوبارہ زندگی کی اسی روش پر چلے جاتے ہیں آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ واقعہ بھی ہوا تھا واقعہ کربلا کے آفٹر مات کیا تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر بلایا اور پھر وہ اپنی بات سے مکر گئے کیا ان کے دل میں کوئی ملال کوئی رنجش تھی کتنا وقت ان کو لگا ان کے دلوں کو دوبارہ پھرنے میں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی امید کی کرن ہے یا نہیں اچھا ستم صرف یہ نہیں کہ خطوط لکھ کر بلایا چلیں جی یہاں پہ بھی بات نب جاتی نا کہ خطوط لکھے بلایا بے وفائی کر دی مسئلہ یہ تھا کہ خطوط لکھ کر بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے وفا نہیں کی اور وفا نہ کرنے کے بعد جو ہے اس لشکر میں شامل ہو گئے جو یزیدیوں کا لشکر تھا جفا کی یعنی کھڑے ہو گئے تیل اور تلوال لے کے ان کو شہید کرنے کے لئے دیکھیں پرابلم کیا ہے ہم گفتن نشستن برخواستن تک ہیں ہم گفتار کے غازی ہو گئے ہیں بڑی بڑی تقریریں کروالی جی بلکہ کی بورٹ کے غازی ہو گئے ہیں کی بورٹ کے غازی ہو گئے ہیں ہم کردار کے غازی نہیں رہے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں جس وقت آپ کربلا کی جانے بڑھ رہے تھے آپ سوچیں تاریخ کہتی ہے بہتر نفوسِ خدسیہ بیاسی نفوسِ خدسیہ ایک تعداد سو سے زیادہ بھی آتی ہے آپ تعداد کو چھوڑیں آپ یہ دیکھیں جس وقت قافلہ حسینی جا رہا ہے تو عرب کا ایک بہت مشہور شاعر تھا جو آپ کو راستے میں ملا تھا اس کا نام تھا فرزدک آپ نے اس سے پوچھا کہ کوفیوں کا عالم کیا یعنی ان کے حالات کیا ہیں اب ذرا جملے سنیے کتنے کمال جملے اور کیا کمال بات مطلب آپ کو بتلائی جا رہی تھی فرزدک نے کہا کہ اے امام ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہیں یعنی ان کو یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب جو ہے معاملہ وہ آ چکا ہے جس کی بشارت نانا جان نے دی تھی اب اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ بڑھے آپ کہہ رہی تھی نا کہ لوگوں کو بتلایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے اس کے باوجود بھی ان کے دل تبدیل نہیں ہوتے میری اور آپ کی عقاد کیا ہے صاحب میں اور آپ تو بہت ہی گناہگار لوگ ہیں نا لوگوں کو ایک لیمٹ تک سمجھائیں گے ایک لیمٹ تک بتلائیں گے اور اس کے بعد ہم کہیں گے جی ختم ہمار گئے اب ذرا اس تصور میں جائیے کہ میدان کربلا سجا ہے وہ امام علی مقام کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں اور ان کے لشکر میں پانی ختم ہو چکا ہے امام علی مقام اپنا پانی اٹھا کر ان کے جانوروں کو بھی دیتے ہیں اور ان کو پینے کے لیے بھی دیتے ہیں اور جس وقت کربلا بپا ہونے والی ہے امام کھڑے ہو کر کئی خود بات ہیں کئی خود بات ہیں بار بار جی جی بار بار تعرف اب تعرف کیا ہو رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے جملے کے ادا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کیونکہ میں واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کئی اضافت نہ ہو جائے اور کئی کمی نہ ہو جائے بہت عدب کا مقام حساب لہذا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ امام اس وقت یہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس کا نواسہ ہوں کیا یہ آزان تم نہیں سنتے ہو کہ اس میں کلمہ کس کا ہے نان کس کا آتا ہے میں کس کا نواسہ ہوں کیا تمہیں نہیں معلوم میں کس کا بیچا ہوں مولا کائنات کا حوالہ دیتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس کا جگر گوش ہوں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کا حوالہ دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے چچا کون ہے جعفر تیار رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں جو جنت میں اُڑا کرتے ہیں صاحب ذرا سوچئے کہ پھر یہ حوالہ دیتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے بابا جان کے چچا کون تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ روکہ والا دیتے ہیں بار بار حجت تمام ہو رہی ہے بار بار بتلا رہے ہیں کہ یہ پٹکہ کس کا ہے یہ امامہ کس کا ہے یہ خرکہ کس کا ہے یہ رباس کس کا ہے ارے وہ شکل جو شکل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریفلیکشن دیتی ہے اس کا عقص دیتی ہو کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے لیکن معاملہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ دلوں پر کفر لگا دیا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ دلوں پر تالے لگا دیا کرتا ہے جب دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ابن سعید جیسا آدمی ریع کی حکومت کے لیے کھڑے ہو کر یہ جملے ادا کرتا ہے کہ تاریخ گوا رہے کہ پہلا تیر میں نے لشکر حسینی میں چلایا تھا اور ابن سعید کون تھا آپ سوچیے ذرا یہ اللہ کا نظام کیا ہے کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ذرا سوچیے کیا مقام ہے اور ان کی اولاد کیا کام کر رہی ہے تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو عشرہ مبشرہ میں باپ ہیں دوسری طرف ابن سعید جو یہ کہتا ہے کہ تاریخ گوا رہے کہ پہلا تیر میں نے چلایا تھا امام بار بار تعرف کروا رہے ہیں سمجھنے والے نہیں سمجھ رہے مسئلہ کیا تھا دنیا غالب تھی حکومت غالب تھی کرسی غالب تھی دلوں پر محل لگ گئی تھی اور جس نے سمجھنا تھا ایک لمحے کے اندر سمجھ گیا کہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو واصل جہنم کر دیا جاؤں گا اگر میں نے یزید کی تائید میں ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو واصل جہنم کر دیا جاؤں گا اور اگر میں ایک قدم پیچھے ہٹا کر دور تر چلا جاؤں گا امام علی مقام کے قدموں میں تو داخل جنت کر دیا جاؤں گا اور اسے اللہ تعالیٰ خور بنا دیا دنیا اور آخرت مہور ہو جائے بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا اور اس کا نظام ہے کہ وہ جس سے چاہے کام لے جو کام لے بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور بات کریں گے ہمارا خصوصی پروگرام یوم آشور کے حوالے سے ہمارا پانل یہاں پر موجود ہے علامہ صاحب آپ کچھ اس کے اندر اضافہ کرنا چاہیں گے تاریخی پس منظر سے دیکھیں تاریخی کربلا تو ایک پورا باب ہے اور یقیناً اس کو اتنے مختصر اس میں نہیں سمیٹا جا سکتا مگر خاجہ مہین الدین چشتی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر کسی کو کربلا سمجھ نہیں ہے اس لیے کہ یاد رکھنا چاہیے قرآن میں رسول نے کیا کہا رسول سے کیا کہلوایا گیا قل لا اسعالکم علیہ آجرن اللہ المودتہ فی القربہ رسول قرآن میں یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے کہیے آپ کہیے یعنی حکم خدا کا ہے زبان میرے رسول کی ہے یہ میرے رسول کی خواہش نہیں تھی کہ آل رسول سے محبت کی جائے یہ حکم خداوند عالم تھا کہ آہل بیت سے میں کہتا ہوں کہ علماء نے اس جملے کو کہا ہے کہ اگر محبت نہیں عداوت کے لیے کہا جاتا تب بھی اس سے بڑھ کر ظلم جو کربلا میں آل رسول پر ہوا ہے یہ ممکن نہیں تھے تمام امکانات کو ہم جمع کریں کہ جو مظالم جمع کیے جا سکتے ہیں وہ سب روح زمین پر اگر اس دن آئے تھے تو وہ اسرِ آشور اور کربلا کا دن تھا یومِ آشور تھا لیکن یہ نو کو جنگ ہونے والی تھی جیسے ابھی بات ہوئی حسین ابن علی نے ایک دن جنگ مانگی ہے ہمیں سمجھنا چاہئے جو عبادتوں کا مجسم پیکر تھا وہ کہہ رہے نہیں ابھی میرا خدا کی بارگاہ میں ابھی عبادت کر کے میرے تشفی نہیں ہوئی ابھی میں چاہتا ہوں ایک دن اور تلواروں کے سائے میں عبادت کی وہ رب سبوہن قدوسون کی صدائیں خیموں سے رات بھر آتی رہی ہیں جہاں پر آگ کو بجا دیا جاتا ہے چراک کو مل کر دیا جاتا ہے خاموش کر دیا جاتا ہے کہ شاید تمہیں شرمندگی ہوگی تو اندھیرہ کر دیتا ہے آہستے آہستے سے جس کو نکلنا ہے وہ نکل جائے یہ صرف میری جان کے دشمن ہے یہ جان کے دشمن کس چیز کے ہیں یہ دین کے دشمن ہے یہ جو میرے نانا دین لائے تھا یہ اس کے دشمن ہے اسی لئے تو قرآن نے کہا تھا اے حبیب ہم آپ کو کوثر کی نعمت عطا کر رہے ہیں جو سب کچھ ہم مانگتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لئے رب کہتا ہے سب رب کو راضی کرنے پہ لگے ہیں رب میرے رسول کو راضی کرنے پہ ہم انقریب آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ اکبر یہ منزلت میرے رسول کی دیکھئے تو صحیح کہ رب راضی کر رہا ہے میرے رسول کو اور وہاں پر آ کر کے پھر کس چیز سے راضی کیا اِنَّا آتَئِنَا قَلْ قَوْسَر ہم نے آپ کو قوصر کی نعمت یہ کیا کرے گی فَصَلِّ لِرَبِّكَ مَنْحَر یہ ایسی نماز پڑھے گی ایسی نماز قائم کرے گی کہ پھر روح زمین پر کبھی نماز کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہونے والا ہوگا اس دین کے مدد مقابل کوئی آنے والا نہ رہے گا یعنی گویا دین کے چہرے پر اگر کوئی نقاب ڈالی جائے گی تو میرا حسین اس نقاب کو ہٹائے گا اور وَنحَر نیری کھری قربانی نحر کہتے ہیں اونٹ کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا ہے یہ کربلا کی قربانی آرام دے قربانی نہیں تھی یہ نحر والی قربانی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان ناشانی ہے کہو اللہ اب تک پھر دشمن دین اور دشمن رسول کوئی نہ رہے گا لیکن میں کہوں گا کہ حسین ابن علی کے لیے خواجہ موئین الدین نے بہت اچھا تعرف کرا دیا بھئے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی دین آست حسین دین آست حسین دین پناہ آست حسین بادشاہ آست حسین حسین کیا ہے بادشاہوں کا بادشاہ شاہ آست حسین یہ یعنی کس منزل میں ہے سرداد ہاں حسین اپنے سر کی پرواہ نہیں کرے گے نانا کا سر بلند رہنا چاہیے حسین کا سر کٹتا ہے کٹ جائے لیکن میرے نانا کے دین کا سر نہیں کٹنا چاہیے یہ حسین نے کیا کربلا میں بچایا یہ نانا کے دین کے سر کو بچایا ہے یہ انسانیت کو بچایا ہے یہ حق کو بچایا ہے یہ خوریت کو بچایا ہے یہ زندگی کو بچایا ہے یعنی پھر اصل میں کہتے ہیں نا کہ مرگے یعنی قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اصل میں یعنی قتل حسین ابن علی ہوں گے مر یزید جائے گا یزیدیت مرے گی اور پھر کیا ہے یہ سجدوں میں دیکھیں ہم مسجد میں مسجد کی کبھی صفوں سے سر کو اٹھا کے دیکھ توحید تجھے مقتل کے سجدوں میں ملے گی یہ مقتل کا جو سجدہ ہے نا یہ حسین ابن علی نے جو سجدہ کر کے ہمیں بتایا کہ کس کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے کل یہ اگر سمجھ لیا جائے تو پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا پوری انسانیت کے لیے وہ چیز سمجھ دا آسان ہو جائے گی آج جتنی مشکل آ رہی ہے دنیا کو بات بہت ہو رہی ہے لیکن مظلومیت جہاں مظلوم بچے مارے جا رہے ہیں یہ آج کیا کشمیر میں پھر میں کہوں گا کیا کشمیر میں یہ پچیس دن سے آپ نے بند کیا ہوا ہے گھروں میں وہاں دوائی کیسے پہنچ رہی ہوگی وہاں بیمار کے لیے کیسے ایڈ پہنچ رہی ہوگی اور بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح فلسطین میں ابھی دو دن سے پھر ہوئی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کشمیر کو زندہ کر کے فلسطین کو کے اوپر شبخون مارا جائے گا ابھی جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا نا بنا دن نے یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھئے وہ جو موڈل سٹی بنائی جا رہی ہے وہ مسلمانوں کے اختار کو ختم کرنے کے لیے اسلام کی آثار کو مٹانے کے لیے جو کام یزید بھی یہی کر رہا تھا یزید کا بھی مقصد یہ تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی اور حسین کا مقصد یہ تھا کہ نو کے نیزہ پہ سر بلند ہو جائے بگر تلاوت قرآن نہیں رکھ سکتی حسین نے کہا کہ یہ ہمارا تعلق قرآن سے وہ قرآن سے تعلق ہے کہ ہمارا جسم پہ اگر سر ہو تو صرف تلاوت قرآن نہیں ہوتی ہم سے قرآن جدہ نہیں ہوگا ہم قرآن سے جدہ نہیں ہوں گے سبحانہ اللہ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ جنیند بھائی بہت شکریہ فرانہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ گفتگو اتنی خوبصورت ہے اور دل میں اترنے والی ہے کہ بلکل نہیں دلچارہ کے نشست برخواست ہو لیکن وقت ہمارے پاس اتنی ہے آپ نے لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ یہاں موجود کی ذکر کس کا تھا تو کیسے پتہ چلتا یہ ہماری سادت ہے کہ ہم اس ذکر میں بیٹھے ہیں میں آپ کو آج ٹی وی کو اور عرفان بھائی کو بہت بارک بات پیش کرتا ہوں میں آپ کو سج بتاؤں آپ کے شو میں آج ایک ایسی روحانی تسکینتی میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا لیکن بس آپ کا اس میں پاترسپیٹ کرنے کا یہاں موجود کی کا بہت بہت شکریہ اور اب ہمارے پاس وقت اتنا ہی امید یہی ہے کہ آج صرف ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے ریفلیکٹ نہیں کریں گے صرف اس کے بارے میں سوچ کے جس طرح بھی بات کی گئی دوبارہ اپنی زندگی کی اسی روش میں دوبارہ مس نہیں ہو جائیں گے بلکہ آج واقعی کچھ سیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ کے دل پہ اثر کر جائیں اور ایک شخص کے دل پہ بھی اثر کرتی ہیں ہمارا آج یہاں جمع ہونے کا مقصد حل ہوتا ہے آج اپنے پروگرام کا اختتام ایک دفعہ پھر زین آپ سے ایک منقبت کی ورخواست کرنا چاہیں گے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کہے دل ٹھکانا میرے حسین کہے یہ خزانا میرے حسین کہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا جس جگہ ہر بنائے جاتے ہیں جس جگہ ہر بنائے جاتے ہیں کار کار خانا میرے حسین کا ہے اور جس کے سائے میں کائنات ہے سب ایسا ایسا نانا میرے حسین کہے ایسا نانا ایسا نانا میرے ہسین کہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا آ